اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ڈاکٹر ممندر شاہ دمرہ میو پیتھر کلینک مڈی ازمان دوستو آج ہم میدے کی ایک بہت اچھی دعائی کے بارے میں بات کریں گے جس طرح کہ روز مرہ کی زندگی میں فاس فوڈ کا رجحان بہت زیادہ ہو گیا ہے میدے کی خرابی کا سب سے بڑا سبب بھی یہی ہے میدے کے ہاتھ اور مزمن سوزش تضابیت بدحضمی اور سینے کی جلن وغیرہ میں کون سی میڈیسانہ جو سب سے زیادہ اثر انگیز ہے تو آپ ایچ آر چودہ مسعود کمپنی کا لیں انشاءاللہ آپ کو یہ میدے کے جملہ اور امراض کی درستگی میں اہم کردار ادا کرے گا اس میں ہومیوپیتھی کی ٹاپ کی عدویات شامل ہیں جن میں منتھا پیپریٹا کیمو میلا زنجیبر بیلا ڈونا کریکا پپایا اور گلیسرائیڈ یہ میدے کی تمام امراض جن میں میدے میں بوجھ کا احساس ہونا خربوزہ یا نہ خالص پانی پینے سے ہونے والے امراض میدے میں تضابیت سینے میں جلن گوشت سے نفرت پیٹ کے بلائی حصے میں تشنجی درد متلی کیا تھنڈے پسینے پیاس کی زیادتی ہچکی گندے ڈکار آنا کھانے پینے کے بعد پسینہ آنا زبان پر پیلی تیہ کا جمع ہو جانا زیقہ کڑوا ہونا گصے کی وجہ سے اپھارا یا پیٹ درد وغیرہ پیٹ کا پھولا ہونا نیند کی خرابی بچوں میں درد کلانج سفراوی اپھارا اور مریضوں کے دیگر امراض میں بہترین زرد دیتا ہے تو اس کا استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اس کے پندرہ سے بیس کترے دن میں تین بار ہمراض تازہ پانی پینے ہیں چھوٹے بچوں کو آپ خوراک پانچ سے چھے ڈرافز دیں میری مزید معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی ان مفید معلومات سے مستفید ہوں دعاوں کی درخواست السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ